کچھ لوگ عجیب وہ قریب سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ یعنی بال ناکھن دس دن چھوڑنا کیوں؟ کیوں اللہ ہی بہتر جانے کی؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی توجیح معلوم کریں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے وہ ہم معلوم کریں یہ ذمہ داری نہیں ہے بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے لیکن بہرحال علماء نے اپنے طور سے سمجھنے کہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے بعض علماء نے کہا کہ جسم میں جس قدر چیزیں ہوں گی اسی قدر اس کا ثواب بڑھے گا یعنی قربانی کے دن ثواب اس کو زیادہ ملے گا ثواب میں زیادتی کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ بال بھی رہے ناکھن بھی رہے تو جسم کا ایک طرح سے پاٹھے حصہ ہے تو اس کو ثواب ملے گا یہ بعض علماء نے کہا لیکن کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں اس حصے میں زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہئے اور یہ عجیب بات ہے کہ صرف دس دن کے لئے کہا جائے کہ بال ناکھن نہ کاٹے تو دنیا بھر کا سوال اور بعض عورتیں دیکھیں کتنا بڑا بڑا ناکھن رکھتی ہیں مطلب کئی مہینے نہیں کاٹتے ہیں وہاں پر کوئی سوال نہیں ہے ایسا کیوں بھئی یعنی وہاں پر کوئی سوال جارو نہیں ہوتا کوئی بحث نہیں ہوتی ہے صرف دس دن کے لئے اگر شریعت کہہ جائے کہ آپ بال ناکھن نہ کاٹیں تو کیوں اس کی کیا وجہ ہے کیا حکمت ہے اور بعد میں آدمی بھی عورت تو جانے دے وہ سارے آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ کوئی ناکھن بڑھا کے رکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں پوچھتا کوئی نہیں سوال کوئی اسے کیوں کرنے بھئی تو بہرحال یہ ایک سنت ہے کہ ان دس دنوں میں بال ناکھن نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن